موسیقی فریم کرنے کی دور نہیں پڑتی مائی لوینگ سٹوینٹس ریسپیکٹر پیرنس می دی بلیسنگ اینڈ بینیزن اف اللہ شاور اپان جو میں سب سے پہلے آپ کی ایک کوشت گذار ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے میرا چینل نسی ایس ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکون کے بٹن کو پریس نہیں کیا تو پریز اس کو کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے مائی لوینگ سٹوینٹس آج ہم آپ کی ٹینٹھ کلاس کی ایک پویم ہے یہ اس کا انوان ہے یہ بہت ہی خوبصورت پویم ہے یہ ایک میٹافر ہے جو کہ سمبلز کے ساتھ بہت سارے مینز ہمارے سامنے بیان کرتی ہے یہ بہت ہی امپریسیو فورسفل اور اٹریکٹیو پویم ہے جس کی ابھی میں آپ کے سامنے ریڈیں کرتا ہوں پیس ایز ای میٹافر پویم پیس امن جس کا انوان ہے ایز ای میٹافر یہ ایک تشبیح ہے جس کو ایک جرمن شائرہ نے لکھا ہے گلین کا لفظی مطلب چڑنا ہوتا ہے انتخاب کرنا لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کو لکھا ڈاکٹر سلویا ہارٹ مین ڈاکٹر سلویا ہارٹ مین جو کہ ایک شائرہ ہے اس نے اس کو لکھا ہے ان دس پویم اس نظم کے اندر دی پویٹس شائرہ ڈسکرائبز بیان کرتی ہے ریالٹی حقیقت کو ان دس گائیس آف ای میٹافر ایک تشبیح کی صورت میں تشبیح کے بیس میں hidden meanings کے ساتھ بہت ہی زیادہ forceful attractive اور magnified انداز میں وہ ان کا بہت ہی خوبصورت ہمیں description دیتی ہے everything like wind has positive and negative aspects everything like wind ہر ایک چیز جیسے کہ ہوا ہر ایک چیز کے مصبت اور منفی پہلو ہوتے ہیں جیسے کہ ہم ایک negative اور positive aspects کہتے ہیں اسی طریقے سے کہتے ہیں pro and cons اچھے بھی بورے بھی positive بھی منفی بھی external بھی internal بھی covertly بھی overtly بھی بہت سارے meanings موجود ہوتے ہیں when in the form of a storm جب ہوا تیز چلتی ہے in the form of a storm اور ایک توفان کی صورت اختیار کر لیتی ہے smashes everything smash کے مطلب ہوتا ہے لفظی مطلب تور دینا خراب کر دینا برباد کر دینا جرس سے اکھار پھینکنا طاقتوں تراج کر دینا صفحہ ہستی سے متا دینا when in the form of a storm smashes everything جب یہ ایک توفان کی صورت میں ہوتی ہے یہ ہر چیز کو توڑ دیتی ہے in its rage it destroys trees جب یہ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے جب اس کے اندر ایک چھدت آ جاتی ہے تو یہ درختوں کو برباد کر دیتی ہے اکھار دیتی ہے uproot کر دیتی ہے fields and buildings کھیتوں کو اور امارتوں کو یہ تباہ و برباد کر دیتی ہے it is so catastrophic یہ اس قدر whole knock خوفناک تباہ کر دینے والی that it completely destroys all man's work یہ مکمل طور پر انسان کی کاوش کو انسان کی محنت کو انسان کی تمام کی تمام انتھک کوشش جو ہوتی ہے اس کو بے سود بے کار کر دیتی ہے as the poet throws a light جیسا کہ شائرہ throws a light روشنی ڈالتی ہے on the side اس منظر کے اوپر with these beautiful words in خوبصورت الفاظ کے ساتھ when you can't change the directions of the wind adjust your sales جب آپ کو پتہ ہے یہ چیز آپ کے بس میں نہیں آپ ہوا کے دوش کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں آپ ہوا کے دوش پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ اس کو روک نہیں سکتے اس کو ختم نہیں کر سکتے تو پھر اپنے باد بان جو کشتی کی آگے لگے ہوتے ہیں جس سے ہوا کے بہاؤ کے ساتھ کشتی اپنی تیزی پکڑتی ہے آگے باد بان لگا ہوتا ہے کہتا ہے پھر اپنے باد بان کو اس حساب سے ایڈجسٹ کرو تاکہ آپ بھی زمانے کے ساتھ چل سکیں جب زندگی کے اندر بٹر ریالٹیز کو آپ کو فیس کرنا پڑے تو always try to face those بٹر ریالٹیز with smiling face تو آپ کو بھی ان تمام بٹر ریالٹیز کو smiling face کے ساتھ enjoy کرنا چاہیے because absent doubts are very common in man's life نشیب و فراز انسان کی زندگی میں کا ایک اہم حصہ ہے پارٹر پارسر ہے اہم جوزب ہیں جہاں پر خوشیاں ہوتی ہیں وہاں پر ماتم بھی بچتے ہیں جہاں پر ہرڈر اپسٹکر ہنڈرنس اور بیریرز آتے ہیں وہاں پر آسانیاں بھی آتی ہیں رستے آسان ہو جاتے ہیں منزلیں آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں لیکن منزلیں صرف انہی لوگوں کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں جو مشکل کے وقت میں بہت تھی محبت کے ساتھ محنت کے ساتھ عظمت کے ساتھ سمائلنگ فیس کے ساتھ اسی کام کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن رہتے ہیں کام یا بھی صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے چیسر کہ بتایا گیا تھا کہ ہوا کے دو پہلو ہیں ایک جب اس میں توفانی آتی توفان آتا ہے شدت اختیار کر جاتی ہے زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں تو ہر چیز اکھڑ جاتی ہے یہ بھی ایک مشکل کا دورہ چل رہا ہے بہت ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں لیکن ہمیں مستقل مزاجی کا دامن ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے کہتا کہ لیکن اچھے دن آتے ہیں اچھے دن کس طریقے سے آتے ہیں لیکن جب ہوا آرام سے چلتی ہے بعد سبہ بن کے چلتی ہے کبھی تو لائے گی بعد سبہ پیام تیرا ہوا کے دوش پہ نے شیمن بنائی بیٹھے ہیں جیسا کہ کسی شاہر نے کہتا کہتا کہ لیکن جب ہوا بڑے پیار کے ساتھ چلتی ہے اور یہ باد سبہ بن جاتی ہے تو یہ شگوفوں کو نئے اگرے شگوفیں پھول پتے پرندے اور جو انسان ہوتے ہیں ان کو خوشی دیتی ہے ہمیں بہت سارے توفانوں کا جہاں پہ سٹرم ایک سیمبل ہے تو فان کا مشکل کا دکھ کا تکلیف کا عذیت کا مشکل وقت کا اگر ہم خوشی وں کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اگر ہم اچھے لمحوں کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں ان سے محضوظ ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں مشکل وقت کو بڑے احسن انداز میں فیس کرنا چاہیے دی پویٹس means to say شہرہ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں مشکلات کو بڑی اکر مندی کے ساتھ بری بہادری کے ساتھ اور حوصلہ مندی کے ساتھ فیس کرنا چاہیے ہمیں کانٹینیوس ایفرٹ اور انڈانٹڈ کرج کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ان بیٹر ریالٹیز کو فیس کرنا چاہیے ایک پرسن ہو فیس دی ڈی فی کلٹیز آف لائف بری ایک انسان جو مصمم ارادے کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ مشکل وقت کو مشکل وقت کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان کو بہت ہی احسن انداز میں فیس کرتا ہے اور وہ اپنے کانٹینیوس ایفرٹ جاری رکھتا ہے اور ٹائنگ اس محنت کرنے میں کام کرنے میں سکسیر ایٹ لاسٹ آخر کار منزل اس کو مل جاتی ہے منزل اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے دی پیس کانسیسٹ دی پیس کانسیسٹ is نوٹ سیپریٹنگ آور سیلز فرام دی ویل آف گوڈ دی پیس کانسیسٹ جو کہ مشتمل ہے یہ ہمیں اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہ خدا کا اصول ہے یہ خدا کی مرضی ہے جہاں پر دکھ ہوتے ہیں وہاں پر خوشیاں بھی ہوتی ہیں جہاں پر پھول ہوتے ہیں وہاں پر کانٹے بھی ہوتے ہیں جہاں پر پیٹرز ہوتی ہیں وہاں پر تھونس بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں ہارشیپس مشکرات سفرنگ عذیتیں دکھ تکلیف مسائب پریشانیاں اور رکاوٹیں آف لائف زندگی کی ہرپ اس ٹو بیکم سٹرانگر یہ ہمیں اس چیز میں مدد کرتی ہیں کہ ہم اور بھی زیادہ کامجاب ہو جائیں اور بھی زیادہ مستقل مزاج ہو جائیں فرم بلیف کے ساتھ ہم اپنی کوشش کو جاری رکھیں ایک انسان جو ان مشکلات کو کنسیڈر کر لیتا ہے مان لیتا ہے سمجھ لیتا ہے پوزیٹیوی مصبت انداز میں سکسیرز ان دی لانگ رن آخر کارو کام یاب ہو جاتا ہے وہ نوازہ جاتا ہے دائمی امن سے خوشیوں سے اور مسارت سے اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں مشکل وقت میں کبھی بھی سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اپنا خیار کیے گا میان علیوہ چکہoto موسیقی